یہ اوپر کومنٹ ذرا چیک کریں کیا لکھا ہے کہ میرے ہزمن کو گیارہ سال ہو گیا جرمن میں رہتے ہوئے نہ وہ ابھی تک واپس آئے ہیں اور نہ ہی ابھی تک ان کے پیپر بنے ہیں کسی کی غلطی یا کسی کی بات کو آپ دوستوں کے سامنے رکھنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس بندے کی انسلٹ کر رہا ہوں بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بندے سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں یا وہ بندہ ایسا کر رہے تو آپ دوستوں کے لیے بہتر کیا ہے میں خود بھی آٹھمہ سال تھا جب مڑ کے واپس پاکستان گیا میرے ایک دو دوست ہیں جن کو چودہ سال ہو گئے تھے یورم میں رہتے ہوئے اور وہ چودہ سال بعد اپنی ہوم کنٹری میں واپس گئے ہیں اب یہ اتنا اتنا ٹائم کیوں لگ جاتے ہیں ہم لوگوں کو جو کہ یورم میں ہیں پانچ سال بعد جا رہا ہے بندہ دس سال بعد جا رہا ہے کوئی پندرہ سال بعد جا رہا ہے اور جب مڑ کے واپس پاکستان جاتے ہیں تو ہم نے کمایا کم ہوتا ہے بہت کچھ کھو دیتے ہیں جیسے فار ایمپل کوئی بندہ دس سال بعد واپس پاکستان جاتا ہے تو اس کا پیچھے سے ماں باپ اس دنیا کو چھوڑ چکا ہوتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے جیسے کہ ابھی بیوی بچے ہو واپس پاکستان تو بندہ گیارہ سال یا دس سال بعد جائے واپس مڑ کے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے بچوں کو والد کی کھچنی رہتی مطلب پیار مبت اس لیول کا نہیں رہتا تو اس لیے کوشش آپ دوست یہ کریں کہ جب بھی یورم میں آ جائیں تو ہمیشہ اس کنٹری میں جائیں جہاں پہ ایمیگریشن اوپن ہو یا اسائلم کے پیپر ملتے ہو اب جب آپ دوست کسی بڑی کنٹری میں چل جاتے ہو جیسے ناروی ہے سویزر لینڈ ہے ڈانمارک جرمن یہ ہے یہاں پہ آکے لوگ اسائلم کرتے ہیں کام کرتے ہیں اچھا خاصا موٹا تگڑا سا پیسہ کماتے ہیں لیکن وہ پیسہ کمانے میں ہماری طرح اتنے بیزی ہو جاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھائی دس سال گزر گیا ہے پردیس میں جبکہ آپ دوست اگر پرتغال سپین یا پھر اٹلی یا چھوٹے ملکوں کی طرف جاتے ہیں جہاں پہ ایمیگریشن نہیں بلکہ ایمیگریشن سوری ایمیگریشن جہاں پہ اوپن ہے یا پھر اسائلم کے پیپر جلدی مل جاتے ہیں اگر ان کنٹریوں کی طرف موو ہوتے ہیں آپ پیسہ تو تھوڑا کم کماتے ہیں لیکن بدلے میں آپ کو ایک پرمننٹلی سیٹ اپ مل جاتا ہے کہ ہاں بھائی مجھے اس کنٹری کے پیپر مل جانے ہے میں نے سپین میں پکا پیڈا ہو جانے ہے پھر اپنی فیملی کو بھی بھولا سکتا ہوں اپنے بیوی بچوں کو جا کے مل سکتا ہوں ماں باپ کو جا کے مل سکتا ہوں یہ پیسہ تو ہے زندگی میں بہت ضروری ہے کمانا چاہیے سٹرگل کرنی چاہیے اپنی لائف کو چین کرنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ فیملی انتہائی انتہائی ضروری ہے اور فیملی کے لیے آپ دوستوں کو ایسی کنٹری میں جانا پڑے گا جہاں پہ سٹرگل تو ہے لیکن سٹرگل کے بدلے میں آپ کو ڈاکومنٹ مل جائیں گے اور آپ اپنی فیملی کو بلا بھی سکتے ہیں ان کے پاس جا بھی سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے آپ جرمن میں جرمن کی اگزیمپل دے لیتے ہیں جرمن میں ڈاکومنٹ نہیں اسائلم پہ ہے تو کب وہ آپ کو ڈیپورٹ کر دیں کچھ پتہ نہیں ان کا پھر جہاں پہ آپ پیسہ کمانے کے لالا جی میں بیزی ہوگے وہاں پہ اگر ڈیپورٹ ہو جاتے ہو تو آپ کی ساری زندگی کا ستیہ ناس ہو جائے گا پھر پاکستان جا کے آپ بولو گے بھائی جو جرمن سواد تھا وہ پاکستان میں نہیں ہے تو زیادہ سواد لینے کے چکرو میں آپ تھوڑا بھی خراب نہ کریں کوشش کریں جیسے کہ اب اسپین کی ایمیگریشن اوپن ہے دو سال تھوڑا سا ٹائم ہے بہت زیادہ نہیں ہے اب جس بندے نے آٹھ نو سال پردیس میں گزارے ہو یورا میں گزارے ہو اس کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے تو اس کے لیے یہ دو سال کا پیریڈ بہت چھوٹا ہے کیونکہ جب میں گیا تھا پرتغال میں پیپر اپنے اپلائی کرنے کے لیے تو تقریباً میرے دو سال لگے تھے لیکن دو سال کا عرصہ مجھے زیادہ نہیں محسوس ہوا کیونکہ میں ایک ٹرین کی پٹری پہ چاڑ گیا تھا مجھے پتا تھا کہ بھائی جرمن میں میں نے چار سال گزارے ہیں ویڈاوٹ پیپروں کے بہت بڑی ٹینشن دی لیکن جب میں ایک ٹریک کے اوپر چاڑ گیا پتا چلا کہ بھائی یہاں پہ رستے پہ جاتے ہوئے مجھے کچھ نہ کچھ ملنے والا تو دو سال مجھے گزارتے ہوئے زیادہ تکلیف نہیں ہوئی تو اس لیے کوشش کریں دو سال لگا لے تھوڑی سٹرگل کر لے لیکن ڈاکومنٹ جس کنٹری میں مل رہے ہیں اس کنٹری کی طرف موو یورپ شنجن کو لے کے اگر آپ دوستوں کے دماغ میں کوئی بھی کویسٹن ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں جا کے کومنٹ کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا اس پہ ڈٹیل سے ویڈیو بنا دوں بھائی کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ٹھوکتے جاؤ فالو کرتے جاؤ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا جی رب رکھا